بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کیفلال کیا حال آپ لوگے ٹھیک ہے خیریہ سین راوفز العظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو ویلکم ٹو زیم ٹونٹی سینور آو چینل اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل عظیم ٹونٹی سینور آو کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ہر اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو وقتاً با وقتاً مل سکیں دوستو آپ لوگ کے بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں تین چار دن پہلے ایک آلٹیکل چھائے ہوئے ٹائمز آف امان کے اندر نیشنلٹی کے حوالے سے امان کی نیشنلٹی کیسے حاصل کی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس حوالے سے میں نے پورا جو ہے ورک آؤٹ کی ہے تو جو ٹائمز آف امان کے اندر آلٹیکل چھائے ہوئے اس کے اندر جو کافی ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ سمجھ نہیں آسکتی تو اس حوالے سے آپ لوگ کی فرمائش پہ آپ لوگ کے کمنٹس آ رہے تھے بہت زیادہ تو اس پہ میں نے ورک آؤٹ کیا ہے کچھ جو ہے چیزیں کٹھے کی ہیں کچھ ویڈیوز کو دیکھا ہے کچھ امانی لوگوں سے دو چار چیزیں پوچھیں اور کچھ پہلے سے مجھے کچھ پتہ تھی وہ تمام جو ہے کٹھے کی ہیں اور ایک ویڈیو میں نے لازمی نام لوں گا رجب مغل صاحب کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی ہے جو کہ امان کے حوالے سے تو بھی میں نے جو ہے اس میں دیکھی تو یہ تمام چیزوں کا جو مجمع تھا تمام جو چیزیں تھی وہ میں نے کٹھے کی ہیں اور انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ کو بتائیں گے کہ امان کی اگر نیشنلٹی حاصل کرنی ہوں تو کس طرح حاصل کریں کیا کنڈیشنز ہیں اور کون جو ہے امان کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں نے پورا جو ہے ایک جو ہے پیج جو ہے آپ لوگ دے سکتے ہیں لکھا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اس کی پوری تفصیلات بتائیں گے تو آپ لوگ کو بتاتے ہیں جو لوگ امان کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں سب سے پہلا پائنٹ میں نے بنایا ہے سب سے پہلے جو خارجی حضرات جو امان کے اندر آتے ہیں کسی بھی کانٹری سے جن کو بیس سال امان کے اندر ہو جاتے ہیں اور ان کا جو ہے بیہیویت بہت اچھا ہوتا ہے ان کا کوئی پولیس کے معاملات بھی نہیں ہوتے کرائم بغیرہ مطلب کچھ نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے لیے ٹھیک ہو گیا دوسرا پائنٹ کوئی بھی عورت جو کہ امانی آدمی سے شادی کرے گی امانی جو نیشنلٹی والے آدمی سے شادی کرے گی اس عورت کو پہلے حاجی ہونا ضروری ہے یعنی کہ پہلے وہ حاج کر کے آئے گی تب جو ہے امانی جو آدمی سے کسی سے جو شادی کرے گی وہ پھر اپلائی کر سکتی ہیں امانی نیشنلٹی کے لیے تیسرا پائنٹ سیم ہے جو بھی خارجی مرد جو بھی خارجی مرد اگر امانی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو اس کو بھی حاجی ہونا ضروری ہے اور حاجی ہونے کے بعد جو ہے اپلائی کر سکتا ہے اپنی امان کی نیشنلٹی کے لیے چوتھا پائنٹ خارجی بچے جو امان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کے جو فادر ہیں وہ امانی ہو یا مدر ان کی امانی ہو یعنی کہ جو دوسرے سپوس ہیں وہ یعنی کہ خارجی ہوں ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کیا کنڈیشن سے وہ میں اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا پہلے اب سن لیں اور وہ بچے کیسے نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں یہ بھی آپ لوگ کو پہلے بتا دیتے ہیں وہ بچے تب ہی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے باپ خارجی ہیں تو ان کا اپنے باپ کی نیشنلٹی سے دست بردار ہونا پڑے گا اگر وہ والدہ کے ہیں تو والدہ کی نیشنلٹی سے دست بردار ہونا پڑے گا صرف اور صرف امان کی نیشنلٹی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد شور امانی ہو اور عورت خارجی ہو اور خارجی عورت کو طلاق ہو جائے تو طلاق ہونے کے بعد اگر اس کو پانچ سال گزرنے کے بعد طلاق ہوتی ہے شادی کے پانچ سال گزرنے کے بعد طلاق ہوتی ہے تو اس کو نیشنلٹی مل جائے گی مل نہیں جائے گی وہ اپلائی کر سکتی ہے نیشنلٹی کے لیے اس کے بعد اس امانی عورت کے اگر طلاق ہونے کے بعد بچے ہوں امانی فادر ہو اس کا تو وہ عورت بھی اپلائی کر سکتی ہے اپنی نیشنلٹی کے لیے امان کی نیشنلٹی کے لیے تو یہ تو تمام کنڈیشنز ہیں جو کہ میں نے بتائی ہے جو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ اپلائی آپ کیسے کریں گے کیا طریقہ کار ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے اب جو ہے آپ لوگ کو بتاتے ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے جو خارجی لوگ جو امان کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں ان کو جو ہے ویلڈ پاسپورٹ ہونا چاہیے ان کی نیشنلٹی کا جو جہاں کے بھی پاکستان انڈیا بنگلہ دیشی یا دنیا کے کسی بھی کونے سے ویلڈ پاسپورٹ امان کا ویزا ہونا چاہیے اس کے پر سٹائم ٹھیک ہے آپ کی کونٹری سے بھی جاج پرطال کی جائے گی پولیس کے تو کوئی کرائم بکرہ کے معاملات نہیں ہیں وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ لوگ کا ایک میڈیکل ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ بندہ جو ہے فٹ بلکل ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ لوگ کی جو سیلری کے سلٹیفکیٹ جو آپ امان کے اندر کام کریں بیس سال سے یہ شادی کے بعد یہ شادی سے پہلے یہ بات جس طرح بھی جو آپ کام کرے ہیں تو آپ لوگ کا سیلری کا سلٹیفکیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر جو بچے ہیں جو اٹھارہ سال سے کام ہیں جو خارجی عورت کے ہاں یا خارجی مرد کے ہاں پیدا ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے ہوگا کہ ان کی جو تعلیم کے معاملات تمام ڈگریم بغیرہ وہ امان میں ہی حاصل کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ ساتھ لگا کے جو اپلیکشن کے ساتھ رکھیں گے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگ نے کٹھی کرنی ہے جب آپ لوگ کی یہ کنڈیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو اپلائی کرنا چاہتا ہے نیشنلٹی کے لئے یہ تمام چیزیں آپ لوگ نے کٹھی کرنی ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے جانا ہے بزارت داخلہ کے ہاں ٹھیک ہے آپ جو مسکت کے اندر ہے خویر کے اندر ان کا آفیس ہے مکتب الجوازات الجنسیہ کا جو آفیس ہے وزارت داخلہ میں وہاں پہ آپ جائیں گے اور اپنا جو ہے تمام جو چیزیں ہیں یہ جو دستویزات ہیں وہاں پہ سنڈ کریں گے جب آپ وہاں پہ چیزیں سنڈ کریں گے تو وہاں سے آپ لوگوں کا وزارت داخلہ میں جو ہے پہلے ایک انٹریو ہوگا ٹیسٹ ہوگا آپ سے سوالات پوچھیں گے آپ سے تمام چیزیں پوچھیں گے پھر آپ لوگ کی اپلیکیشن لیں گے اس اپلیکیشن کی ایک ویڈیو کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا اس میں اندر میں نے سنے کہ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ جو ہے نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں خارجی لوگ جن کو بیس سال کراس ہو جاتے ہیں وہ نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں جن کا مطلب کرائم میں بھی کوئی معاملات مطلب سب کچھ ٹھیک ہیں ان کو چھے سو ریال فیز دینی پڑتی ہے یعنی کہ اس فارم کی جو وہ فارم فل کراتے ہیں اس میں چھے سو ریال فیز ہے اگر کوئی عمانی کے ساتھ شادی شدہ ہے مرد ہو یا عورت ہو وہ مطلب شادی شدہ ہے ان میں سے ایک عمانی ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگ کو تین سو ریال اس کی جو فیز ہے وہ جمع کرانی پڑتی ہے اسی طرح بچے جو ان سے ہوتے ہیں جو بھی مطلب بچے آپ لوگ کے پیدا ہوتے ہیں خارجی کے ہاں وہ اگر نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں ان کی بھی تین سو ریال پر پرسنز کے حصاب سے اس فارم کی فیز جمع ہوگی ٹھیک ہو یہ تمام چیزوں مطلب بتائی گئی اور یہ بلکل ٹھیک ہے تھرنٹک ہے میں نے لوگوں سے بھی یہاں پہ جو مانی ہیں ان سے بھی دو چار بندوں سے پوچھا تو یہ بتاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اسی طرح کی بات ہے اس کی فیز وغیرہ بھی اس طرح ہیں یہ تمام چیزیں آپ لوگ کی فیز جمع ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگ ویٹ کریں سال بھی لگ سکتے ہیں دو سال بھی تین سال بھی مطلب عرصہ بھی لگ سکتا ہے آپ لوگ کے نصیب میں ہوا پھر جو ہے شائی جو فرمان جو شائع ہوتے ہیں جیسے کچھ دن پہلے بھی آرٹیکل شائع ہوا تب بتیس لوگوں کو نیشنلٹی ملی تھی اسی طرح جو ہے شائی فرمان شائع ہوتا ہے جس جس کے نصیب میں ہوتی ہے جن جن کو وہ پرخ لیتے ہیں تمام چیزیں تو ان کو جو ہے نیشنلٹی ملتی ہے تو اس میں دیر سویر ہو جاتی ہے آگے آپ لوگ کا نصیب جن کی کنڈیشنز پوری ہو چکی ہیں وہ لازمی اپلائی کریں میں تم کو یہ کہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اگلا مرحلہ آپ لوگ کو بتاتے جب آپ لوگ کی اپلیکٹیشن جو ہے منظور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جب آپ لوگ کی اپلیکٹیشن منظور ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ لوگ کو بزارت داخلہ کی طرف سے فون آتا ہے جب بزارت داخلہ کی طرف سے فون آتا تو آپ جاتے ہیں وہاں پہ آپ لوگ کا انٹریو ہوگا اگر آپ لوگ بچے ہیں یہاں پر پڑے لکھیں تو جہاں کے امانی آپ لوگ کی جو تعلیم ہے وہ جہاں پہ ہے تو آپ لوگ سے مطلب return test ہوگا ہے تو اگر آپ لوگ کی بیس سال والی وہ جو کنڈیشن ہے بیس سال سے خارجی یہاں پہ زیاری بات ہے وہ لکھ نہیں سکتے کوئی ہوگا کچھ الفاظ لکھ سکتے تو آپ لوگ کا مطلب بولنے کا ٹیسٹ ہوگا سپیکنگ ٹیسٹ ہوگا کہ عربی آپ لوگ کتنا جانچتے ہیں کیونکہ کسی بھی محکم میں آپ اگر بعد میں نوکری کرنا چاہے تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ کو آنی چاہیے عربی وغیرہ میں جو سکیلز ہیں وہ آپ لوگ کو آنی چاہیے ٹھیک ہے یہ تمام دستویزات جب حل ہو جائیں گی آپ اپروو ہو جائیں گے سال دو سال تین سال جتنے بھی آپ کو سال لگے آپ لوگ کے نصیب ہیں تو آپ لوگ کو وزارت داخلہ کی طرف سے ایک فارم شائع ہو جائے گا اور پھر آپ لوگ جو اپروو ہو جائے گا اس پیپر کے ذریعے آپ لوگ کا پہلے جو ہے پتاکہ شخصیہ بنے گا ایک سال کا ٹھیک ہے یعنی کہ ایک دم سے نہیں بنے گا آپ لوگ کا پتاکہ شخصیہ امان کا جو نیشنل کارڈ ہے وہ آپ لوگ بنے گا جس کو نیشنلٹی مل جائے گی ایک سال کے لیے وہ اسی طرح ایک سال کا پاسپورٹ کچھ دنوں میں آپ لوگ کو مل جائے گا امان کا جب وہ پاسپورٹ ایک سال کا مل جائے گا آپ لوگ اپنی کونٹری میں جائیں وہاں سے ایک بار جائیں پھر وہاں سے آپ لوگ آئیں مطلب یہ تمام چیزیں وہ آگے آگے آپ لوگوں کو پتہ چلتا جائے گا جب آپ لوگ کو یہ تمام چیزیں مل جائیں گی تو مطلب ایک سال کے اندر اندر دوبارہ سے اومان جو ہے آپ لوگ کو جانچے گا کہ بندہ ٹھیک ہے مطلب تمام چیزوں کے ذریعے آپ لوگ کو جانچا جائے گا اور سب سے اہم بات بھی آپ لوگ کو بتا دو جیسے پاکستان میں کوئی بھی آپ دستویزات کسی سرکاری نوکری کے لیے کہتے تو وہ پہلے جو ہے پیپر ٹیسٹ کروا کے آپ لوگ لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ کروا کے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ بھی جب نیشنالٹی کے لیے تمام چیزیں دینے لگیں گے کوئی بھی ہے اس کو جو ہے یہاں پہ کسی بھی جو اومانی لوگ ہوں گے ان سے تعلق واسطہ ہونا چاہیے جو آپ لوگ کی زمانت لے تب بھی جو ہے آپ لوگ تمام چیزیں ایزیلی جو ہے حل کر سکتے ہیں تو یہ تمام صورتحال ہے اس کے بعد آپ لوگ کو ایک سال کے لیے مطلب دیکھا جائے گا ایک سال آپ لوگ کو تمام جانچ پرتال ہوگی پولیس کے ذریعے اور پیوٹ جب آپ لوگ ان کے ہر چیز کے اوپر جو ہے مطلب سٹیسفائی ہو جائیں گے تو آپ لوگ کو اومانی نیشنالٹی مل جائے گی اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگ کے اومان کے پاسپورٹ بھی بن جائیں گے اور اومان کی نیشنالٹی بھی اور اس کے بعد تمام وہی کانوانین ہوں گے جو کہ اومانیوں کے لیے ہوتے ہیں تو یہ تمام صورتحال ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں اور آپ لوگ کے میسیج بھی بہت زیادہ میرے پاس آ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں نیشنالٹی کے حوالے سے آلٹیکل شائع ہو گا ہے تو ٹائمز اوپ اومان کے اندر جو کنڈیشنز شائع ہوئی ہیں میں نے دیکھیں میں نے پڑھیں ہیں تو اس حوالے سے کافی چینج تھی تو میں نے کہا کہ جو افیشل طریقے سے جو صحیح طریقہ کار ہے جو ابھی تک کے جو قانون ہے وہ بھی بتائے جائیں جو ٹائمز اوپ اومان کے اندر شائع ہو گا ہے وہ بھی اس کے اندر ہیں یہی باتیں لیکن جو یہ تفصیلات ہیں یہ بہت اہم تفصیلات ہیں آپ لوگوں نے کیسے لینے تو یہ تمام صورتحال تھی اور یہ ایک اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا اپنے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرو انشاءاللہ جیسے اور بھی اپ ڈیٹ ساتھی بیسے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہی کہیں گے آپ لوگوں سے کہ اپنی افاظت کریں اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ